بہت بہت سواگت آپ کا یوٹی کے لئے گزرے ہیں بہت 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 ب جو 35 افراد صبح جمہو کی بات کریں گے تو سب سے زیادہ ابھی تک ریکارڈ جو ہے امواد وہ 35 ہو چکے ہیں جمہو کے اندر اور وادی کے اندر جو ہے 15 افراد یہ سوائرس کے شکار ہو چکے ہیں جمہو میں اب تک ریکارڈ سطح پر 35 امواد ہوئی ہیں اور اگر پچھلے آپ 5 سے 6 دنوں کا ریکارڈ اٹھائیں جیٹا آپ کو بتاتا ہے کہ 100 سے زیادہ امواد صرف ایک ہفتے کے دوران جمہو پروبنس کے اندر ہوئی ہیں جس میں جمہو ظلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کووڈ سے اب تک انتظامے کی طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے لیکن فارمر یونین مینسٹر سیکریٹری ان کی اہلیہ تمام لوگ پوزیٹیو پائے گئے اور اس پیچ آپ کو بتائیں کہ موجودہ صورتحال کے بیچ انتظامے کی طرف سے جمہو کے اندر کشمیر وادی کے اندر تمام تر کوششیں کی گئی ہیں ابھی تک جو ریکارڈ توڑ کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو شرائع اموار تھی وہ ضرور بڑی ہے لیکن اس کے ساتھ پوزیٹیو کیسز جب سے آنا سامنے ہوئے ہیں جو صورتحال اب تک کی بنی ہے اس میں کم سے کم شفای آبی کے شرائع جو کووڈ سے اس وقت نجات پا رہے ہیں کووڈ کو اس وقت ہرا رہے ہیں ان لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد کسی تعداد میں وہ لوگ بھی آ گیا اور اسپتالوں سے کئی لوگوں کی آئیسولیشن وارڈ سے چھٹی بھی ہوئی ہے پہلے ذرا جمہو کی صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر راگف لنگر صاحب ہیں سبائی کمیشنر جمہو ہیں فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر لنگر صاحب جوائن کرنے کے لیے currently کیا situation جمہو پروونس کے اندر جب سے آپ نے چار سنبھالا ہے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اچانک سے کوویٹ کیسز میں اچھال دیکھا گیا ستیتی کافی خراب ہوتی نظر آئے اسپیشلی جمہو ڈسٹرک کے اندر یا آس پاس کے زلہ اسپتالوں سے لے کر شہر کے اندرونی حصو تک ڈیٹس کافی زیادہ ہوئیں کیسز کافی زیادہ جمہو کے اندر بڑھنے لگے اور آپ نے ہر ایک منٹ میں ہر گھنٹے situation کو مونیٹر کیا ہے آج کی تازہ صورتحال کیا کچھ ہے جمہو پروونس میں جی دیکھئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرز کے جو نئی ویو ہے all across the country اس کا ایفیکٹ ہوا ہے جی ہم لوگ پورا جو انتظامیاں ہیں پورا جو مجھکل سکارنٹی ہے پورا دن رات لگے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے situation کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں برزلو میں جو ایکسیلریشن ہے کیسز کی زیادہ ہے وہاں پر ریسٹرکشنز بھی لگائی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں نے بھی پوری کوپریشن دی لگوں کی خود مانگ رہی کہ کچھ ایک ریسٹرکشنز لگائی جہاں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویکنڈ پر ریسٹرکشنز لگائی گئی پھر کچھ زلو میں ان کو کرونا کرفیو جو ہے لگایا گیا ہے ابھی بھی یہ کچھ زلو میں چل رہا ہے اور اب اس میں دلائی بھی دی جائے گی جو میں بھی تمام کرنا ہے تو میں تمام کرنا ہوں کہ کوئی پینک ہونے کی زورت نہیں ہے ہاوہ verse ہاوہر والا رہا ہے جو ہے وہ سرج کی ہو رہا ہے اس میں بھی لگائی ہے جو لوگ تھیک ہو رہے ہیں اس کی دا گیا ہے تو کوئی پوزیٹیو اٹھے پی پی رہا ہے کہ اللہ پلیٹ کے سارے ریسٹرکشنز بھی رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی بتائیے کرنٹ سیچویشن کے بیچ میں اسپتالوں کے اندر کافی زیادہ پریشر تھا پچھلے دنوں دواو کافی زیادہ ہم نے دیکھا کیونکہ کووڈ کے پیشنٹس بڑھ رہے تھے زاہر سی بات ہے کیسز زیادہ آ رہے تھے جی ایم سی یا اسے ایسوسیٹیڈ اسپتال جو ہیں چاہے وہ کٹروہ سے لے کر جمہوں تک راجوری تک اور اس کے بعد چناب ویلی کے اندر کیا اسپتالوں کے اندر اس وقت پورا سٹاک آویلیبل ہے جسے کہا جائے کہ سیچویشن کو ڈیل ہر منٹ بعد ہر چوبیس کھنٹے بعد کیا جا سکتا ہے جی دیکھیں یہ سیچویشن ایوالوین سیچویشن ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا پرس پوسیبل ایفرٹس کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمارا جو اوکسیجن جنریشن کپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ہمارا ریاسی میں اوکسیجن جنریشن بلانٹ فنکشنل ہوا اس سے پہلے سیدھی ہسپیٹل کا بلانٹ فنکشنل ہوا ہمارا گاندینگر ہسپیٹل اوڈ بلوک اوکسیجن جنریشن بلانٹ فنکشنل ہو گیا ہے جو اس کا ایڈیشنل بلوک ہے ایم سی ایچ جو گوریمنٹ میڈیکل کالیج جموں کے اندر ہے اس کو بھی اس سے کنیکٹ کر کے وہاں پہ اوڈیشنل کپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے آج ہمارا ہسپیٹل سامبا کا بلانٹ فنکشنل چلے ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کوشش کریں گے جڑنے کی یہ جموں کے صورتحال آپ کے سامنے رکھیں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے کہ وادی کے اندر اس وقت کیا سیچویشن بنی ہے لیکن کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو پچھلے چوبیس کھنٹو کا حال احوال یہ بھی ہے کہ پینتیس لوگوں کی جموں صبح کے اندر موت ہوئی ہے اس میں مختلف فضلہ سے امواد کی خبر ہیں جہاں پر جموں پروونس کے اندر دس جموں ظلے میں اس کے علاوہ چار امواد راجوری کے اندر ہوئی ہیں اسی طریقے سے دو پونچ کے اندر ہوئی ہیں رامبن میں دو ہوئی ہیں ادھمپور کے اندر ایک جت ہوئی ہے ڈوڑا کٹھوا ظلے کے اندر یہاں پر بھی امواد کووڈ نائنٹین سے ہوئی ہے ایک ایک مریض نے یہاں پر بھی دم توڑا ہے پچھلے چوبیس کھنٹو میں پندرہ لوگوں کی کووڈ نائنٹین جہاں پر یہ بھی خبرائی کل ملا کر پینتیس لوگوں کے اب تک موت ہوئی ہے اور آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ چوبیس سو انتالیس پوزیٹیو کیسز کشمیر وادی سے جو پوزیٹیوٹی کا ریشو ہے وہ کشمیر وادی کا جموں کے مقابلے زیادہ ہے لیکن جموں صوبے کے اندر جہاں پر امواد اس وقت زیادہ ہوئی ہیں جس نے ماہرین کی تشویش میں اضافہ کیا ہے ضرور انتظامیں کی تشویش میں اضافہ کیا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بندشیں بھی لگائی گئی ہیں پابندیاں مزید سخت کی گئی ہیں مختلف اضلا کے اندر ایسی صورتحال چاہے وہ جموں صوبے کے اندر ہو کشمیر وادی کے اندر ہو یا دونوں جگہ آپ دیکھیں گے تو کل ملا کر اس صورتحال کے بیچ میں اگر کوئی کہیں پر کوئی کمی رہی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے انتظامیاں یہ کر رہی ہے انتظامیاں کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جہاں پر خلاف ورزی ایس او پیز کی ہوئی ہے چھے سو انتیس لوگوں کے خلاف یہاں ایک جی زیاد کرنا چاہوں گا جس طرح سے کلوی جمہوں کے اندر جمہوں صوبے کے اندر مختلف مقامات پر جو ٹریفک جام کیا اگر چلو لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران جس طرح سے ٹریفک جام دیکھا گیا ہے اس پر کہیں نہ کہیں جو ہے سوال اٹھ رہے انتظامیہ کہ وہاں پر لاپرواہی مانی جایا یا گیر سنجید کی جس طرح سے مختلف گاندی نگر چوک یا دیگر کئی جمہوں کے اندر مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹریفک جام دیکھا گیا اور ساتھی ساتھ لوگوں کی جانب سے جو لاپرواہی برتی جانے ہیں بائیک پر چار چار لوگ یا تین تین سوار تھے اور ساتھی ساتھ گاڑیوں میں بھی جس طرح سے لوگوں کی بھیڑ تھی اس پر کہیں نہ کہیں لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں بڑی ذمہ داری گوھر لے لی ہیں جہاں کور میں سوال انتظام ہے کہ ساتھ ساتھ آپ فوج کو بھی ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہیں فوج کی شمالی کمان جمہوں کشمیر اور لڈاک میں مدد کرے گی اور ساتھی جو سابق فوجیوں کے اہل خانہ ہیں انہیں بھی سہولیات دی جائے گی اور ساتھ ساتھ طبیعی سہولیات اور مناسب دیکھ بال کو یقینی بنانے کا ذمہ بھی انہیں دیا گیا ہے اور بڑی خبر یہ کہ فوج کی طرف سے شمالی کمان کورونا وبا کے پیش نظر جمہوں کشمیر اور لڈاک یونین ٹیٹری کے اندر اپنے سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کی دیکھ بال کے لیے طبیعی امداد کا ایک مستحقم سپورٹ سسٹم قائم کر رہی ہے اور دفاعی ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ شمالی کمان کے سربراہ لیپننٹ جنرل وائی کے جوشی نے یہ سسٹم بنانے کی ضرور ہدایت جاری کی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ نوڈل افسروں کا بھی ایک نیٹورک تشکیل دیا جائے گا تاکہ سابق جو فوجی ہیں ان کے اہل خانہ کو طبیعی سہولیات فراہم کرنے اور ان کے مناسب دیکھ بال کو یقینی بنایا جا سکے یہ صرف جمہ کشمیر کے لیے نہیں بلکہ لڈاک کے لیے بھی جہاں پر نورڈن کمانڈ کے طرف سے جو ہدایت جاری کی گئی ہے نوڈل آفیسرز کی ٹیم گٹھپ کی جائے گی تشکیل دی جائے گی اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر افسران کو اس بار ذمہ داری دی جانی ہے کہ کیسے سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ جو نے اپنی خدمات انجام دی ہیں یا دے رہے ہیں ان سبھی کو کیسے اس وقت بحفاظت رکھا جا سکتا اس حوالے سے مناسب اقدامات اور ان تک طبیعی سہولیات بھی جمہو کشمیر اللہ داکھ کے اندر پہنچ سکے اس حوالے سے اقدامات پر زور دیا گیا آپ ذرا آپ کو جمہو کشمیر کی جب بات بتا رہے ہیں تو لیفٹنیٹ گورنر انتظامیہ کا ایک بڑا اعلان آپ کو بتاتے ہیں اعلان اس وقت ہوا ہے جب ایک بڑی تعداد میں چاہے وہ ہیلتھ ورکرز ہوں جنہیں آپ فرنٹ لائن ورکرز کہہ لیجئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت دوسروں کی جان بچانے میں لگے اور ان کے لیے راحت کی خبر ضرور ال جی انتظامیہ نے آج سنایا ہے جمہو کشمیر کے ال جی منوی سنہ کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہلتھ ورکرز کے لیے مراد کا اعلان ہوا ہے جن لوگوں نے جن طبیعی عملے نے جن ہلتھ لائن ورکرز جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جنہوں نے کوڈو متاثرین کے ساتھ جو کام کیا ہے ان کے لیے خدمات انجام دی ہیں انہیں انسنٹوز دینے کا اعلان کیا ہے اور دس ہزار روپے جو ریزیڈن ڈاکٹورس ہیں ان کے لیے دس ہزار روپے پی جی میڈکل آفیس اورس ان کے لیے جو میڈکل سٹاؤپ ہیں ان کے لیے پاچ ہزار روپے انسنٹوز دینے کا بھی اعلان کیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے دسمبر تک ریکٹایر ہونے والے ڈاکٹروں کو توسیح دینے کا بھی اعلان کیا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک انہیں ان میں توسیح کر دی گئی ہیں فریٹ لینڈ ہیدر ورکورس موجودہ وقت میں قابل تحریف کام کر رہے ہیں یہ ایل جی منو جی سنہا نے باز کہ بڑے اعلان کی بڑی باتیں کیا ہیں سیدھا آپ کو سرنگل لیے چلتے ہیں ہماری سینئر ساتھی سرید تجمول اسلام ہمارسا جوائن کر چکے بہت شکریہ تجمول جوائن کرنے کے لیے جو اعلان ہوا ہے اس میں بڑی اور خاص باتیں جو ہیں وہ ذرا رکھیے گا ان لوگوں کے لیے کیونکہ جو کافی وقت سے تقریباً ڈیڑھ سال کا یہ عرصہ بیتا ہے چودہ پندرہ مہینوں کے بیچ بہت ساری قیمتی جانے بھی گئی ہیں اور یہاں تک کے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں ہیلتھ لائن ورکرز ہوں ڈاکٹرز ہوں پیرامیڈکس ہوں وہ کوویڈ پوزیٹیو دوبارہ پائے گئے ہیں اس وقت اسپطالوں کے اندر ڈیوٹیز دیتے ہوئے چھوٹیاں بھی کینسل ہوئی پریوار الگ ہیں تمام چیزیں لیکن راحت کی خبر کیا ہے شکریہ آصف گورنر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سرنگر میں ابھی بھی بڑی مشکلات سے لوگ جو ہیں کوویڈ نائنٹین کے ماحول میں اپنے زندگی کے شبروز گزار رہے ہیں لیکن سب سے بڑی اور اہم خبر بلاکر سرکاری ملازمین کے نہیں ہے لیکن لیفنیٹ گورنر ایڈمیسٹریشن نے ایک بڑا اعلان کیا اور بڑا دل دفاتے ہوئے جو بھی میڈیکل سیکلٹی جو بھی ہمارے پیرامیڈکلز ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں اگر انہیں اس سال اس مہینے تک ریٹائر ہونا تھا تو فیلہا انہیں اس مہینے آگے بڑھایا گیا اور کچھ بھی اور وہ سرویس میں رہ سکتے ہیں کیونکہ کئی ایسا نہ ہو کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو جگہیں خالی ہو جائیں گی اس سے میڈیکل ایمیرسنسی میں بڑی پریشانی ہو جائے گی اور کچھ تک کئی دہائیو سے دھر دھر کی تھوکرے کھانے کے بعد بلا کر نیشنل رولر ہیلس میشن کے ملازمین عارضی ملازمین کنٹریکچول ملازمین کے راحت بڑی خبر انہیں بھی اب مہانہ طور پر انسینٹیوز جو ہے کام کے عوض مل جائیں گے اسی طرز کی انسینٹیوز کا ڈیمارڈ محکمہ پی ایچی محکمہ پی ڈی ڈی محکمہ اگری کلچر اور باقی دپارٹمنٹ ٹیچنگ نون ٹیچنگ سٹاف جو بھی ہمارے مختلف شعبوں میں ہیں انہوں نے بھی ڈیمارڈ کی ہے کہ انہیں بھی انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ مشکل حالات میں جب ان کی تنفائیں بہت کم ہیں یا اجرت مہانہ طور پر ادا نہیں کی جاتی ہے کوویڈ کے ماحول کے بیچوں بیچ میں عارضی ملازمین کی تنفائیں پوری طور پر واقع دار کی جائیں لیکن راحت پر یہ خبر یہ ہے کہ اسپطالوں میں جب آپ نیشنل ہیلس مشن نرسنگ سٹاف نرسنگ آرڈر دیز اور اس کے پاس جو بھی پیرامیڈکل سٹاف ہے انہوں نے کئی مشکل حالات میں کام کیا کہتے ہیں نا مشکل گڑی میں اپنے ہی لوگ کام آتے ہیں جن ملازمین کو سرکار نے بہت سارا پریشان کیا سرکوں پہ دھرنا بھی دیئے یونین کو لے کر انہیں نے ایم ایس جتن درسنگ سے بھی ملاقات کی اب ان آرڈی ملازمین کی مشکل گڑی میں اس وقت سرکار کو ضرورت پڑی اور مجھے لگتا ہے کہ جس وقت آپ ڈاکٹروں کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں انسینٹیوز مہانہ دہت ہزار سات ہزار پانچہ ہزار دے رہے اسی طرح این ایم کو بھی انسینٹیوز دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر کوویڈ کا پیریڈ کافی لمبا کھینچا تو این ایم کے ملازمین کے لئے اور بھی کئی اعلانات کیے جا سکتے ہیں کافی خوش آئندہ بات ہے لیکن تمام ملازمین جس وقت کل بھی دیانسی ٹویٹ میں کئی لیڈران نے کہا کہ مشکل حالات میں ٹیچر پروفیسر ریویڈیو ملازمین کو نوکری سے برطرف کرنا تھوڑا سا زیادتی ہے کیونکہ اس وقت بڑے مشکل اور خطن حالات میں اس وقت جمع کشمیر کے عوام ہیں مجھے لگتا ہے کہ سیجیسٹن سے کل میں نے کئی اسپتالوں میں جا کر اور کئی ہم نے دیکھا کہ جو میٹینٹی لیو ہے وہ بھی ہولٹ پہ ہے اور جو اس وقت ملازمین کو ملنی چاہیے تو میڈیکل سپرینٹ ایج سیکر میں ان کو کہنا ہے بیٹا اس کی ایم ایسے کی گائیڈ لائن ہے یوٹی ایڈمیسٹیشن میں اس کو پرنسپل سیکرٹی مانیٹر کرتے ہیں لہذا پھرہ لیو اگرہ کیمسل کر دی گئے جب اسی ساری قربانیاں آپ دیتے ہیں کوبیڈ وار میں آپ اٹھارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کر دی ہیں انسیٹیوز کا حق تو ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے اس ایج میں کلحال ہولڈ پہ رکھنا کچھ مہینوں تک یہ ڈاکٹر یا جو پرہ میڈیکل سٹوف ہے ریٹائر ہونے سے قبل جس وقت انہیں ایکسٹینٹ کیا گیا ایکسٹینشن دیا جا رہا ہے ایک بڑی خوش آئندہ بات ہے لیکن اسے میڈیکل ایمرجنسی کے وقت میں کہتے ہیں آپ نے ہی آج اپنا کام دیا بڑا اعلان ہے سعید جمل دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے مہرسات رہیے گا لیکن جو خاص بات اس میں ہے چونکہ یہ تین مہینوں کے لئے تین ماہ کے لئے جو اس بار سرکار نے مراد کا اعلان کیا ہے تو مدت تین ماہ تک رکھی گئی ہے اور اس کی ادائیگی کی جائے گی اور ابھی تک جو ہمارے پاس اوفیشل ڈیٹا ہے یا سرکاری بیان بتاتا ہے کہ سترہ ہزار سے زیادہ کوویڈ وارئیرز ہیں ان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا جن میں مراد ریزڈنٹ ڈاکٹرز ہیں پی جی اور میڈیکل افسران ہیں دس ہزار روپے مہانہ نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لئے سات ہزار روپے مہانہ ڈرائیورز یا جھاڑو دینے والے لوگ جو ہیں یہ اٹینڈنٹس ہیں ان کے لئے پانچ ہزار روپے مہانہ ہوگا اور بیان کے مطابق ان مراد کی مدت ابتدائی طور پر تین ماہ کے لئے ہوگی اور مئی دوہزار اکیس سے اس کی ادائیگی کی جائے گی سہید جمعل ایک چیز اور بھی بتائیے گا یہ جو انتظامین حوصلہ افضائی کی ہے موجودہ نظام کے اندر کتنی تبدیلی یہ لا سکتی ہے چونکہ ان لوگوں کی خدمات اس وقت سب سے زیادہ ضرورت نہ صرف وقت کی ضرورت بلکہ لوگوں کی قیمتی جانے بھی کافی حد تک انہی لوگوں نے بچائی ہیں دیکھیں آصف جب آپ کسی بھی ادارے میں ہوں آپ کورپیٹ سیکسر میں ہوں آپ سرکاری احادے میں ہوں تو ظاہر تھی بات ہے کہ جب آپ کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افضائی کی جاتے ہیں اموماً سرکاری ملازمین کا جو رول ہوتا ہے بڑا تھینک پلس جوب ہوتا ہے بیلٹ فور سے لے کر میڈیکل ایمرجنسی تک اور جس وقت آپ ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں جس وقت آپ نے تفصیل میں بتایا کہ کتنے ہزار تک کا روپیہ آپ نے جادو والے تک کا نام بھی گنا سویپرز وگرہ کا تو اس سے حوصلہ افضائی تو ہوتی ہے کیونکہ جب آپ انسٹیوز آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو کام کے عوض آپ کو بڑا خوش رکھنے کے لئے اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کیونکہ اگر آپ پانچ بجے کے بعد کوئی کام کر پاتے تھے ہم کلاس پورٹ کی بات کرتے ہیں کلاس ایک گریٹ کی نہیں تو یہ پیسہ جب آپ کو مہینے کے طور پر مہینے کے بعد دیا جائے گا تو آپ کی دلچسپی کام میں زیادہ رہے گی دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایک دیوٹی ایک پرس ایک بڑے اہم شعبے میں آپ کام کرتے ہیں تو اس طرح کے انسٹیوزیں آپ کی حوصلہ افضائی ہو سکتی ہے اور آپ کی دلچسپی جو اس کووڈ پیشنٹ اور اس وقت اس کے بیٹ میں واحد راستہ جو ہے ایک ڈاکٹر اور تیرامیڈکل سٹراب سے ہی ہو کر جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑا خوش آئندہ خاصتہ ہے اور ایسے خاصتے اور ایسے مراد اگر آگے بھی جاری رکھے جائیں گے تو کئی نہ کئی کافی جانے جو ہے جمل ایک اور خبریں سرنگر کے حوالے سے اس پر آپ سے تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گی جمل جو بات کر رہے تھے الجی انتظامی کی جانب سے جہاں الجی کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے جو ہیلیس لائن ہے جو فرنٹ ٹائن ہیلیس ورکورو سے ان کے حوالے سے ایک بڑا اعلان ہوا ہے مراد دینے کا اعلان ہوا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے سبق دوش ہونے والے ان میں بھی اس سے پہلے اگلی خبر پہ آپ گوھر جائیں ایک سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کو جن کی اس وقت سرویسز ہیں ان کو ایکسٹینٹ کیا گیا ہے وہ کہاں پر ہے جو سرکاری بیان ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق لیفٹنٹ گورنر نے سورا سرینگر اور بیمنا گورنٹ میڈیکل کالج میں جو نومبر تک ریٹائر ہونے والے لوگ تھے فیکیلٹی میمبران تھے کنسلٹنٹس تھے اور اس کے علاوہ سکمز میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے حق میں اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تک توسیح کا جو منظوری دے دی گئی ہے اس فیصلے کو لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں کیا یہ سبی اسپتالوں کے لیے بلکل بھی نہیں یہ سورا سرینگر بیمنا گورنٹ میڈیکل کالج اس کے علاوہ فیکیلٹی میمبرز جو ہیں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں اور ساتھی سکم سورا کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انتظامے کی طرف سے فیلال اکتیس دسمبرتہ کے جو اس بار سرویسز ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں بڑھتے آگئے آپ ذرا بات ویکسینیشن کے حوالے سے بھی گوھر جو ہم بات کریں گے ویکسینیشن کے حوالے سرینگر کے اندر جس وقت سے ویکسینیشن مہم جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں وادی کے اندر جو اٹھرہ سے پینتھالیس سال تک عمر کے لوگوں کو ویکسین دینے کے حوالے سے بات کی گئی اس سلسلے میں سرینگر کے اندر ہم نے دیکھا کل بھی ویکسین کی قلت کی وجہ سے عوام میں کہیں نہ کہیں تشریح ناراضگی اور مایوسی پائی جا رہی ہے وادی میں ویکسین کی قلت نٹی پورا سرینگر اور دیگر ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ وہاں پر عوام نے شکایت کی ہیں کہ عملہ جو انہوں نے شکایت کی ہیں کہ ویکسین کی قلت کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں جو ویکسینیشن کے حوالے سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان کے لیے بھی ویکسین ابھی نہیں ہے یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور ساتھی ساتھ کووڈ ویکسین ڈوز دستیاب ہونے پر عوام کو آگاہ کیا جائے گا یہ حکومت نے اس حوالے سے دعویٰ کیا کہیں کہ جب بھی جو ویکسین فرام ہوگی دستیاب ہوگی اس سلسلے میں عوام کو مطلع آگاہ کیا جائے گا مزید افصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سری نگر سے سری تجمل تجمل جس طرح سے لوگوں کی شکایت ہے کل بھی ہم نے دیکھا ہے نٹی پورا چھانپورا دیگر کئی جو ویکسینیشن سینٹر ہیں وہاں پر عوام جمع ہے لمبی لمبی کتارے دیکھی لیکن انہوں نے شکایت کی ہیں کہ ویکسین کی قلت کی وجہ سے یا ویکسین دستیاب نہ ہونے سے گورنر کے مشیر کی پریس کانفرنس کے حاشے میں جائیں جپٹی کمیشنر اجاز اصد کے پریس کانفرنس لگاتار نیوز بائیٹس آپ سانٹس کے بار حاشے میں جائیں تو آپ کو صاف تو تو لگ رہا کہ ویکسین ہے ویکسین ہے لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہ دو پہلو ہے لیکن غلطی کہاں پر ہے سرکار نے خود نوا کیا کہ ہمارے پاس ویکسین ہے لیکن اتنی ساری ویکسین کشمیر پہنچانا اور اس کے بعد عوام کی دیمانڈ کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن مشکل گڑی میں سرکار نے خود کو ڈال دیا انہوں نے اعلان کیا کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہوں گا بغیر کسی بہام کے کہ کل ہم نے سری نگر کے متعدد علاقوں میں جس میں سورہ جن کو آپ نے ابھی ڈیسگریٹ ہاسپلوں کو گنا جہاں پر ڈاکٹروں کی سرویس کو خلال کنٹینو کیا جائے گا کیونکہ میجر اور کیپٹل ہاسپلیل ہے اس نگر میں جہاں بڑی تعداد میں بیمار آ جاتے ہیں نون کوویڈ کے ساتھ کوویڈ بھی لیکن سورہ میں نہیں ہے سکیمز میں نہیں ہے سکیمز سورہ میں نہیں ہے اسمہچس میں نہیں ہے جے وی سی میں نہیں ہے سنت نگر کے میٹینیٹی ہاسپلیل میں نہیں ہے نیٹی پورا کے ڈیسگنیٹیو سینٹر پہ نہیں ہے تو پھر ویکسین کہاں پر ہے اب اس کے پہلوک ہیں اگر واقعی ان کے پاس ویکسین ہوتی تو انہیں کیا جاتا جو لوگ بڑی تعداد میں ریجیٹریشن کر کے بیٹھے ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے دوسری بات ایک تو کوویڈ ویکسین کے بعد پرائیویٹ اسپتالوں کا رکھ کرتے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں اگر ویکسین ہوتی اگر شوٹیج نہیں ہوتی تو لوگ وہاں جاتے میں نے کل جو ڈیزگنیٹڈ ہوسٹل ہمارے ہیں پلورینس ہے ہمارا احمد ہوسٹل ہے ہمارا موڈرن ہوسٹل اس سے نگر کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کوویڈ ویکسین ہونی چاہیے لیکن وہاں پر بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے جمع کرائے پیسے سرکار کے پاس جمع کرائے دو سو پچاس روپیہ اس ویکسین کی قیمت سرکار نے تائی کی ہے نجانے کتنا پروفیٹ پرائیویٹ اسپتالوں کو مل رہا ہوگا پانچ روپیہ دس روپیہ کا ویریشن ہوگا لیکن ان کو بھی نہیں ملا انہوں نے پیسے بہت پہلے جمع کرائے ہیں اور ابھی تک ان کی جو ڈیمانڈ ہے پرائیویٹ اسپتالوں وہ پانچ سو وائلس کے برابر ہیں یعنی جس کے بعد آج امید کی جا سکتے شاید اگر ویکسین آئی ہو تو پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی اس طرح کی آپریشن کو ریجوم کیا جا سکتا ہے لیکن سرکاری اسپتالوں میں کئی ایک موقع پر ہم نے دیکھا کہ شاید سو میں سے ایک بندہ جاتا ہے وہ ٹیکہ لگا کے آ جاتا ہے یہ ٹیکہ لگانے کا جو چوزی پالسی ہے سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہ تھوڑا سمجھ سے پاہر ہیں لیکن سرکار نے جو دعوے کیا اس میں بہت زیادہ شاید فیڈ بیک گلت گیا ہوگا سرکار کو ڈپٹی کمیشنر کو گلت فیڈ بیک دیا گیا ہو سیمو لیول پر یا جو ہمارے الڈی ہے بصیر خان صاحب انہیں الڈی کے جو مشیر ہیں بصیر عمد خان ان پر گلت فیڈ بیک دیا ہو مجھے لگتا ہے کہ شہر میں گاؤں میں قصبوں میں وہ منسپل لیمیٹرز کے باہر اور اندر جو اس وقت ویکسین نہیں ہے جس سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں بہت بہت شکریہ سید جمعہ علمہ صاحب جوائن کرنے کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات بتائی ایک طرف سرکار آداد و شمار آدھی رات کو آ کر بتاتی ہیں خود ڈیوکوم باہر آئے تھے سرنگر کے زلطر کیاتی کمیشنر باہر آئے تھے اور لیفرینڈ گورنر کے ایڈوائزر باہر آئے تھے اور یہ بتانے کے لیے کہ ویکسین کافی ہے لیکن اگر ویکسین کافی ہے تو یہ لوگ انتظار کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے انتظار بھی مان لیا کہ اس وقت کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ایک بڑی تعداد ہے جو انہیں پہلے سے ریجسٹر کیا ہوا ہے مگر کھالی ہاتھ کیوں لوٹے سب لوگوں کے زبان پر یہ کیوں تھا کہ انتظامیاں جھوٹ بول رہی ہے اگر یہ سب چیزیں گلت ہیں تو انتظامیاں کو ایک بار پھر سامنے آ کر جواب دینا ہوگا کہ جو ڈیڑھ لاک محب کی جگہ ایک لاک پچیس ہزار ڈوزز چاہے کو ویکسین ہو اگر لانے کی بات ہوئی تھی تو وہ ویکسین کہاں جا رہی ہے اگر ان لوگوں کے لئے آئی ہے تو جن لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے اٹھارہ پلس لوگوں کی تو بعد میں بعد جو پینتالیس سال سے اوپر ہیں وہ لوگ بھی شکایتیں کر رہے ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی جگہ کو حرام مچائے ہوا ہے تمام یہ چیزیں ہیں انتظامیاں کو فل فور سامنے آ کر دوبارہ جواب دینا ہوگا بڑھتے آگے بات انتظامیاں کی ہو رہی ہے تو لیپٹنٹ گورنر کی دیر رات ملاقات بھی ہوئی ہے ڈپٹی کمیشنرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس حوالے سے بڑی خبر کیا ہے کیا کچھ انتظامیاں کی طرف سے نئے فیصلے لیے گئے ہیں گوہر آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے ڈپٹی کمیشنرز پر بھی کئی ذمہ داریاں ال جی نے آئید کر دی ہیں یہاں جو جمہور کشمیر کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے اس پر ال جی منویس انہا کی جانب سے کافی گہری نظر ہیں اور لگاتار وہ میٹنگوں کا سلسلہ بھی ان کی جانب سے لگاتار جاری ہیں کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئیڈ پر قابو پانے کے لیے ڈپٹی کمیشنرز کے ساتھ ساتھ ایس ایس پیز کے ساتھ ایک ورچول میٹنگ کی ہے اور اس سلسلے میں لیفٹ ہنڈ گورنر نے جو ڈپٹی کمیشنرز اور ایس پیز کے حوالے سے جو بات کی ہیں انہیں ہدایت دی ہیں کہ ایک ٹیم جو ہے کوئیڈ منیجمنٹ ٹیموں کی تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی ہے موثر کوئیڈ منیجمنٹ کے لیے بلاک سطح تحصیل سطح اور پنچائد سطح پر مقامی مانیچرنگ ٹیموں کے علاوہ زلسل سطح پر جہاں بھی دستیاب ہو اس سلسلے میں ٹیموں کو تشکیل دینے کی ہدایت دی ہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر اس پر کابو پانے کے لیے انہیں بازدابطہ طور پر زلط ترکیاتی کمیشنروں ایس پیز کو بھی ہدایت دیے گئے ہیں ہر علاقے میں مانیٹرنگ ٹیموں کی تشکیل کی ہدایت دی گئی ہے سبی ڈپٹی کمیشنرز کو کہ کم سے کم گاؤں تک پھیلنے سے مزید اس وبا کو روکا جائے اور اس وقت کی جو کوششیں ان کو مستقم کرنے کے لیے لیفٹنٹ گورنر نے جہاں پر ڈی ڈی سیز ڈی سیز ہیں ایس پیز ہیں اور اس کے علاوہ سی ایم موز ہیں یا متلکہ سرکاری میڈیکل کالجیوں کے پرنسپل دیگر آلہ افسران کے ہمراہ میٹنگ کی ہے جس میں یہ بڑے اور اہم فیصلے لیے گئے ہیں بڑتے آگے انتظامیہ کے فیصلوں کے ایک کے بعد ایک فیصلہ ہو رہا ہے اور ایک اور بڑا اور اہم فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جس کے لیے لگ بگ راستہ صاف ہوا ہے کیوں راستہ صاف ہوا ہے ڈیٹیلز آپ کے سابنے گوھر رکھیں گے سیدھا اس کے بعد جمہو چلیں گے پریہ راجپوت ہمارے سا جوائن کر رہی ہے خبر اپنے آپ میں بڑی اس لیے چونکہ اسپتالوں کے اندر عملے کی کمی یا پھر سپیشل ڈاکٹرز یا پھر اس کے علاوہ جو کنسلٹنٹس تھے اگر ان میں کہیں پر کمی پائی جاتی ہے میڈیکل کالیجوں کے اندر تو کیا اس وقت انتظامیہ کا فیصلہ ممکن ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر میڈیکل کالیجوں میں نان ڈو میسائل کا تقرور اب ممکن ہو سکتا ہے بنائے جا سکتا ہے کچھوہ راجہوری ڈوڑا بھارہ ملو اور جو میڈیکل کالیج ہیں اس میں تقروری ہو سکتی ہیں کئی اسپتالوں کے اندر جو ذکر کیا ہیں جو میڈیکل کالیج ہیں وہاں پر کئی سالوں سے نان گیزٹڈ آسامیہ جو ہے وہ خالی پڑی ہیں پچھلے دو تین سالوں کے اندر اگرچہ جو ہے نوٹفیکیشن بھی جاری ہوئی ہے لیکن تقروری عمل میں نہیں لائی گئی اب بازاپتہ طور پر جو نان ڈو میسائل ہیں یعنی کہ غیریاستی بھاشندے ہیں جو خالی پڑی آسامیہ ان میڈیکل کالیجوں کے اندر وہ اب اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر خالی پڑی پوسٹ ہے انہیں جو ہے وہاں پر تقروری عمل میں لائی جا سکتی ہے یعنی دو تین سال ہو گئے انتظامیہ نے جن پوسٹ کو ابھی تک جو خالی پڑی تھی انہیں فل کرنا تھا وہ نہیں ہو بایا اور اس کے بعد اب موقع ان لوگوں کو ملے گا کہ اس وقت باہر سے آ کر لوگ یا جو گیزٹیٹ لیول کی جو پوسٹیں ہیں فیکلٹی پوسٹیں ہیں جمہو کشمیر کے اندر میڈیکل کالیجوں میں جو مختلف ازلا کا نام لیا آپ کے سابنے کٹھوا سے لے کر جمہو تک یا باقی کشتوار تک جو اس وقت تیاریاں کی جاری ہیں جو خالی پوسٹیں اس وقت پڑی ہیں وہاں پر اس وقت کیسے اکیڈمیک ایرنجمنٹ بیسیز پر باہر سے آ کر لوگ کام کر سکیں اس حوالے سے دیٹیلز ہیں کیا انتظامیہ کا پرشاسن کا یہ بڑا فیصلہ آنے والے جنوں میں ہو سکتا ہے جسے لے کر تیاری کی جاری ہے تاکہ میڈیکل کالیجز کے اندر جو خالی پوسٹ پچھلے دو تین سالوں میں ابھی تک فل نہیں کی جا سکیں ان بھرتیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نون ڈومیسائل جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی اب موقع مل سکتا ہے جی بلکل اگر بات ہم جمکوشنے کے میڈیکل کالیجز کی کرے تمام ایسے میڈیکل کالیجز جہاں پر فیکنٹی کی کافی زیادہ ڈیسٹر کی بات ہے کیونکہ آپ جنسی کی ہی بات جمہوکی کرے تو سو سو زیادہ ایسی ویکنٹ کوسٹ ہیں فیکنٹیز بھی جو آپ دی تصویح جو نہیں پیل کی گئی ہیں اسے کے ساتھ تمام جمکوشنے کے میڈیکل کالیجز میں ویکنٹیز جو سو 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 ان کے نکالی کے لئے دلتو ابھی بھی دیکھر تھی اب سب بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ گلتی کوسٹ کی اس طرح سے وہ اپلائی کر سکتے ان کے پاس جو مسائل ریل ہی بھی ہے وہ بھی آپ یہاں پر جو ہے اپلائی کر سکیں گے جو بھی سب سے بڑا جو ایک خوش خبری کی بات بھی ہے کیونکہ جو بھی بیر رہے ہیں اب اس کو جو ہے پورا کرنے کے لئے ایک بڑا سٹیپ ہے وہی بات اگر سب سے زیادہ کمی کی کرے تو جس طرح سے کٹوہ جو رہی اننسہ کو بارہ ملا یہاں پر سب سے زیادہ کمی تھی اور باقی کی بھی بات کریں کہ تمام ایسے میڈیکل کالیزیز ہیں جہاں تو فکرلٹیز کی کمی ہو لی کی وجہ سے کل ہی نہ کل ہی ان تمام سوال یا نشان بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر میڈیکل کالیزیز چاہت ہی نہیں ہے تو آنے والے جو مہا پس ہو گئے وہ کس طرح سے بڑھائی ہو گیا پورا کمکلیٹ کر بائیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو تین سالوں کے اندر جو ہیلتھ آتھورٹیز ہیں وہ جتنے بھی کھالی پوچت ان کو فل نہیں کیا جا سکا کیا کوئی اس میں ڈیٹیل ریویو کیا گیا ہے چیزوں کا کی کیا کارن رہا ابھی تک سیٹس کو فل نہیں کیا سکت اب مجبوراً باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی کام کر سکیں گے ہی شروع نہیں کرتا جب تک پی ایسی کی طرف سے جو ریکیوٹمنٹ ہے وہ شروع نہیں کی جاتی تب تک باہر سے آنے والے لوگ یا جو اس وقت نون ڈومیسائل ہیں وہ سب لوگ ان پوست کے لئے اپلائی کر سکیں گے اب یہ چیزیں کیوں کرنی پڑی یہ آداد و شمار بتاتے ہیں کہ جی ایم سی ڈوڑا کے آندر جہاں پر 23 اس وقت سینکشن پوست ہیں پروفیسر کی لیکن صرف 6 اس وقت کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے 32 پروفیسر ہیں جن میں صرف ایک کام کر رہا اندازہ لگائی یہ یہاں نظام تب اس وقت کیسے چل رہا ہوگا اسی اٹھتر پوست کی اگنس یعنی 78 پوست تھی ان میں سے 35 یہاں پر فل کی جا سکی ہیں جی ایم سی راجوری کے اندر دیکھیں گے تو چالیس کے قریب فیکیلیٹی پوست اس وقت جن میں چوبیس پوست ہیں پروفیسر کی سونا ایسسٹنٹ پروفیسر کی دس پوست ہیں ایسوسی پوست اس وقت کھالی پڑی ہیں پچاس فیکیلیٹی پوست جو ہیں وہ سپر سپیشلیٹی اسپتال جمہوں کے اندر کھالی پڑی ہیں اور ذراعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تک پی ایسسی نئی بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ نہیں کرتا ہے اس کا آگاز نہیں ہوتا نئے سیر سے بھرتیہ نہیں ہوتی تب تک جو اس وقت نون ڈومی سائلز ہیں وہ ان پوست کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ تمام چیزیں کس وقت ہو رہی ہیں جب جمہو کشمیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا چونکہ اس وقت teaching اور فیکیلیٹی پوست نہ ہونے کی وقت teaching لانے کی لوگوں کی کوشش ہے وہ اس کے تحت لائیں جائیں گے اور department of health and medical education کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہیں صرف permanent residents جمہو کشمیر میں وہ in districts کے اندر پہلے یہ تھا کہ سال 2010 میں یعنی جمہو کشمیر civil services decentralization and recruitment 2010 کے تحت صرف permanent resident یعنی جمہو کشمیر کی شہری ہی وہاں کے امیدوار ہی ان میں appoint ہو سکتے تھے district کے اندر دویزن کے اندر state level کی جو پوست وہاں پر ہو سکتے تھے لیکن government کی طرف سے اب اس چیز پر غروخوز کیا جا رہا ہے کہ academic arrangement basis پر non domicile candidates basic sciences جن میں endomy psychology pharmacology biochemistry department جہاں پر کئی ایسے colleges ہیں جہاں پر آج تک یہ پوست جو ہیں وہ نئے medical colleges تو بنے لیکن فیل نہیں کی جا سکتا ہے اس وقت جمہو صبح جمہو کے ساتھ جتنے بڑے اسپتال منسلک ہیں وہاں پر بھی کام کاج کتنا متاثر ہوا ہے جمہو کشمیر civil services decentralization اور recruitment 2010 جو ہے اس کو موجودہ وقت ضرورت یہ ہے کہ امنٹ کیا جائے اس میں ترمیم کی جائے اور department کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ non domicile candidates کو ارنجمنٹ بیسیز پر اس وقت جمہو کشمیر کے اندر لاسکے اب یہ ہنگامی بنیاد اوپر ہے یا پھر اس ایکٹ میں ترمی مکمل طور پر کی جائے گی یہ تمام چیزیں جو ہیں وضاحت کے ساتھ انتظامیں خود سامنے رکھے گی لیکن بڑی بات بڑے اسپتالوں کے اندر اس وقت ایک شدید قلت پائی جا رہی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی ہے اس بیچ ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور حکمنامہ جو انتظامیں کے طرف سے جاری کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے خبر رکھیں آرڈر کے حوالے سے کیا کچھ حکمنامہ ہے کیونکہ سرکاری ملازمین تزبزب کا شکار ہیں گوھر آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے اور اس کے بعد سیدھا فون کالز کا سلسلہ شروع کریں گے جہاں پچھلے تین روز کے دوران یہ دوسرا ایسا حکمنامہ ہیں جہاں سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے تین روز قبل شمالی کشمیر کے ایک تیچر کو برطرف کیا گیا اب جو بڑی خبر ہے کہ نائیب تحسلدار کو بھی نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے نائیب تحسلدار جلہ پلوامہ کے رہنے والے ہیں انہیں نوکری سے برطرف کرنے کے حوالے سے کیا گیا یہ اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے آرڈر بھی جاری ہوا ہے کیونکہ جو ملک مخالف سرگرمیہ ہے اس سلسلے میں انتظامی نے پہلے ہی ہدایت جاری کیا گیا جو ملک مخالف سرگرمیہ میں شامل ہوگا ملویس پائے کے حوالے سے جو خبریں محصول ہو رہی ہیں ادھمپور کرینے والا جو پروفیسر ہے اسے بھی نوکری سے برطرف کرنے کے حوالے سے حکمات سادر کیے گئے ہیں پچھلے تین روز کے دوران دوسرا حکم نامہ جس میں سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا اور اس سلسلے میں بازار سرطور پر انتظام کی جانب سے کٹاس کھورس بھی بنایا گیا تشکیل دیا گیا ہے جو بھی ملوی اس پائے جائے گا اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے تین روز کے درمیان دوسرا حکم نامہ دو سرکاری ملازمین جن پر تلوار لٹکی ہے ریاست یا ملک مخالف پاس اختیارات تھے اس کے حساب سے کاروائی کی گئی ہے اور اس پیچ ملک مخالف یا سٹیٹ مخالف دشمن سرگرمی یا اس طرح کی کاروائی انجام دینے کے پاداش میں یہ اس وقت کاروائی ہوئی ہے اور دو بڑی اور اہم خبریں اور بھی ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلحال کافی وقت سے کالرز انتظار کر رہے ہیں لوگوں کی بات بھی سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرم کے آخر میں دو خبریں آپ کے سامنے بڑی اہم باتیں ہیں جمہو کے اندر انٹی کرپشن بیرو کی کاروائی اور بی جے پی کی طرف سے ایک سینئر لیڈر کو اس وقت نوٹس سمپا گیا ہے کیا کچھ ڈیٹیل ہیں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ اس وقت سے انتظار کریں پہلے کالر گوھر ہمارے ساتھ ہیں جو بھی پہلے کالر ہوگا ان سے گزارش ہیں جو بھی جو بھی بھرگام دیشتی فر جو سلام علیکم علیکم السلام جو بھرگی بھرگی ریسٹریشن تاریل گی آدھ جو ست ریسٹریشن پہلے پر ریسٹریشن کریں جو چنر پہلے پہلے سب سو جو ریسٹری موسیقی 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 ہماری کشتوارڈ ڈسٹک پورے معتم قدہ بن گیا ہے بلکہ کناب ویلی اس میں ایک ہمارا پروفیسر آئے حمال صاحب جو وائس چانسلر ریٹائر تھے وہ بھی گزر گئے اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی میں کیا ہوا ابھی تک چار تاریخ ہوگی پانچ دن کا عرصہ گزر گیا اس کمیٹی میں کیا ہوا کیا وہ بس میں کھامولچی میں چلے گئی یا اس میں اور کچھ ہوا اگر بطرہ کی اس سات بجے سے آٹھ بجے تک چھے پیشنٹوں کی موت ہو جاتی ہے تو کیا وجہ ہے اگر ایک انسان اپنے بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے پرائیویٹ ہسپتال میں لاکھوں روپیہ کھرج کرنے کے لیے جاتا ہے ورنہ اس کے لیے سرکاری ہسپٹل ہے اگر وہاں ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے تو انہوں نے ایسے پیشنٹ لیے کیوں کیا انہوں کو یہ اندازہ نہیں ہے یا وہ کھالی پیشنٹ کے لیے کر رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے آپ اس پروگرام پہ ہم سب ہی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا خدا کے لیے گورنر صاحب تک یہ بات پہنچائیں بہت شکریہ دیوہ صاحب آپ کی بات پروگرام کے ذریعے خود ہی پہنچ گئی ہے لیکن جو کہ انتظامے کی طرف سے پچھلے دنوں کہا گیا تھا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں ٹیم تشکیل دی گئی ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ٹیم کہاں تک پہنچ ہی کتنی تحقیقات ہوئی ہے کاروائی ضرور امید تو کی جا سکتی کیونکہ یہ اس معاملے کو اگر اس وقت سائٹ کر دیا جاتا ہے تو درجنوں ایسی چیزیں ہمارے سامنے آگے آئیں گی شاید اس سے بچا نہیں جاتا بہت شکریہ کارکرام کے آپ کی بات برائی راست انتظامی تک پہنچ گئی ہے بہت شکریہ ایک اور کارکرام ہیں اپنا نام بتائیں کہاں سے میں شپیان سے عارض کر رہا ہوں شپیان کا ایک بہت اہم علاقہ ہے تحصیل امام صاحب باربو کی امام صاحب ہے میں ہم وہ تو میرے خیال میں اب دوبارہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو شپیان اور جانپورہ کا جو کنیکٹیوٹی روڈ ہے سیارت کے تحت پچھلے آٹھ سال پچھلے ایسی ہی پڑا ہوا ہے ٹھیکے دار نے اس کو کھوڑ کے رکھا ہے اور تب سے آج تک بڑی پریشانی ہو رہی ہے اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کووڑ میں بھی کوئی ڈسٹرک ہسٹل پر نہیں پہنچ پاتا ہے یہ سڑک نہیں بن رہی تھی یا مرمت ہونے کی یہ سڑک بہت پرانی ہے اور کوئی ساٹھ سال پرانی سڑک ہے اسلامباد ڈسٹرک اور شپیان ڈسٹرک کے درمیان یہ واحد رابطہ تھا پھر اس کو سی آر ایف میں کنورٹ کیا گیا آٹھ سال پہلے سی آر ایف میں اس کو ایکسٹنشن دیا گیا لیکن بس ایک سال کام ہوا عرص ورک ہوا اور تب سے اس پر کچھ بھی نہیں ڈالا گیا یہ ہر تب سے آٹھ ڈی سیز کوئی چھے ڈی سیز تب سے ٹرانسفر ہوئے سب کے پاس یہ معاملہ پہنچا اور آپ کی گرستان نیوز کے حوالے سے بھی یہ بات بہت اثران تک پہنچی ہے لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ ریپیر ہو جاتا تو کم سے کم لوگ ڈسٹرک ہسپیٹل تک پہنچ باتے ایک دوسر یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو پی ایسٹی ہے کوئی بارہ سال پرانا ہے امام صاحب کے علاقے میں پی ایسٹی ہے پریمری ہیلس سنٹر ہے اس دور میں تو کتنا اچھا ہوتا اگر اس کو بازہ تطور وہاں بلکل چل رہا ہے پی ایسٹی چل رہا ہے وہاں ایک ڈاکٹر ہے لیکن کوئی پریمری ہیلس سنٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی انتظام نہیں ہے کیوں نہ گورنمنٹی اس کو استعمال کرے اور اس کو ایکٹیویٹ کرے اور یہ جو علاقہ ہے پورا یہ جو شپیان اور زینب پورے کے درمیان جو کننیکٹیوٹی روڈ ہے اس پر تیچار تین تحصیل آ رہے ہیں اور پچاس ہزار سے زیادہ آبادی ہے مہربانی ہوگی اگر روڈ اور اس ہواسپٹل کی طرف توجہ دی جائے بہت شپیہ کال کرنے کے لئے نیکس کالر اپنا نام بتائیں کہاں سے ہلو جی سلام علیکم جناب ایشید جو شبیہ کی روڈ یکی روڈ ہے گرامت شروع ہے سلام علیکم ڈاک شروع کرے جا پچاس ہیا ہے جو سلام علیکم یہاں سے یہاں اطلاع دارت اور اور 처ضا سب سے چراث تھی استفاد måên مجھے دیں اس کے لئے ان آخر AREاں kaa ترات باتتا间 بہت شکریہ کول کرنے کے لئے نیکس کولر نام بتائیں اپنا کہاں سے آپ سلام علیکم وحمد اللہ ویعلیکم از السلام محمد شبی صور پور خاناروں سوال آپ سلام علیکم بہت شکریہ آسین وظنور دینے مہین مبارک بہت شکریہ بھی غلرت شکر تک مکمل ہم مہین مبارک بھی جائے جائے گوز من غافی ونفرارات سلام علیکم ورحمد اللہ ویعلی امریک مدرب شکریہ کال کرنے کے لئے نیکس کالر نام بتائیں آپنا کہاں سے اسلام علیکم جناب اسلام شکا کرنا کو داریت کر رہا سر ہاں وہ انتہو سر آرد چھو اتبار کیتا ہے اشن یہ چھو کشیر مزوی کیا نیا کوویڈ نائنٹی دنگ مسلہ یہ چھو سامجی یہ وہ لارڈ ڈاون چھا کچھا کیا چھا اور پرچھ گورنمنٹ پر تباہ ہم ساف کری آدار ہاں جا یا پرچھ ورن پر پرسا ڈاون چھو سامجی سامجیشنیوان سر اس کیا کرو کت کت بچ کلوشت کو ہمکن اس کیونکن ڈپیشنوک سکرہ کلوشت داما یا پچھ آسیس یالا اس کا تو گورنمنٹ آدار نماز پانیگ کو ہمکنے بیروز گریش بات کی کیشش تو یہ تو درجیاں اڑا رہے لاغ داون کے اس لئے چیز آرز کرن توہر بسانسل سسطن کے اس کو اندین اس کت 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 کرو ملو امبال داون کت کرو اس تماما جی کت 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 شیلاغ داون سامجیشنیوانات بہت شکریہ کال کرنے کے لئے ایک امرو اللہ فارائے ساتھ اپنے نام بتائیں کہا سے اہلو 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 اے نام بتائیں کہا سے محمد جنینیجی جنرمجہ بات اور پیدر فائدر پوروہ ہے ونیواز از ایسانیب یاماظان کوئی شیل دکور ایماظان دوچ ہوئی میری اسما ساتھ ایٹن دوز تماس ایماظان کا پرابل ہمتا سکت ایماظان پرسی پر اندز میاں بہت شکریہ دوز بھی پہنچے گا تب تک سٹاک اویلیبل ہوگا لیکن جلائی تک شورٹیج بھی ہو سکتی ہے یہ خود سرم انسٹیوٹ کے سربراہ کی طرف سے کیا گیا ہے برحال انتظامیں ایک پلان کے حساب سے چل رہی ہے اب دشواریاں ضرور آ رہی ہیں لیکن کچھ آداد و شمار غلط دیے جا رہے ہیں جو ہم بتا بھی رہے ہیں ویکسین کو لے کر اور درجنوں ایسے سینٹرز ہم بتا رہے ہیں جہاں پر کہیں ویکسین ملتی ہے آدھوں کو ملتی ہے اور کہیں پر لوگ کھالی ہ ہاتھ لوٹتے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے آخری کالر لیتے ہیں اور اس کے بعد دو اہم خبروں کے ساتھ آپ کو اس پروگرم کو چھوڑ کر جائیں گے وائنڈ اپ کریں گے کون صاحب کہاں سے سلام علیکم سلام سر یہ جو ایسے مجھے میں سینگر سر بھوڑ رہا ہوں ایسے مجھے ہسٹل جو ہے اس کو کوئیڈ ہسٹال بنایا گیا سر وہاں پر جو سپر سپر ہسٹال ہے وہ بہت بڑا ہسٹال ہے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں جلدہ میں معلوم نہیں ہے جو بھی امرجنسی وہاں پر آتی ہے اتنا ریڈے والے وہاں پر ہے پرسوں بھی ایک کو وہاں پر پرابلم ہوگی اندر جاتے جاتے اس کی پرابلم ہوگی نہ وہاں پر ریڈے والوں کو اٹھاتے ہیں نہ کچھ اتنا بھیڑ ہیں وہاں پر کسی ہسٹال کے باہر گیتوں کے سامنے کوئی ریڈے والے نہیں ہیں ابھی دیکھیں آپ لاکڈاؤنیں ہارے جگہ میں سب دکانیں بند ہیں لیکن ریڈے والوں کو کھلا رکھا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے یہ فیل جائے گا کوئی پرابلم مت ہو جائے گی دوسرے ہسٹال میں وہاں پر سپر سپیلے ہسٹال کو کوئیڈ ہسٹال نہیں بنایا ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اچھی بات آپ نے بتائی ہے انتظامیہ زلہ انتظامیہ سرنگر امید کریں گے کہ ایس ایم سی کے ذمہ داران بھی اور میئر سرنگر منسپل کورپریشن کے کمیشنر تمام لوگ آپ کی بات سن رہے ہوں گے اور ضرور اس مشکل کا حل نکالنے کو کوشش کریں گے یہ آخری دو خبریں اور جمہوں کے اندر جو ایک کاروائی کی گئی ہے گوھر ذرا پہلے اس خبر پہ جائیے گا چونکہ سابق ڈپٹی سی ایم کے پی آروں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جمہوں کے اندر جہاں پر کل پریس کونفرنس ایک ہوئی تھی اور اس کے بعد نوٹس جاری کیا گیا بی جی پی کے سینئر لیڈر کو لیکن ذرا پی آروں کے حوالے سے کیا کچھ اطلاعات ہیں وہ خبر سامنے رکھے گا جمہوں کے اندر جو ہے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہیں کہ سابق نائب وزیراعلا کے پی آروں کے خلاف کاروائی کی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ ایک طرف جہاں انہیں جو ہے موعتل کیا گیا ہیں پھرال سسپنٹ کیا گیا اور ساتھی ساتھ اس حوالے سے ان پر الزام ہے کہ سروی سبوک میں جالی اور منگڑ اندراج کرنے کے حوالے سے ان پر الزام ہے اور ضرورت سے زیادہ اساسہ رکھنے پر انٹی کریکشن بیرو کی جانب سے ان پر کاروائی کی گئی ہیں جمہوں کے اندر یہ خبر آ رہی ہیں کہ سابق ڈپٹی سی ایم کے پی آروں ان پر کاروائے گئے اساسے زیادہ رکھنے کے حوالے سے جو ضرورت سے زیادہ اساسے ان پر الزام ہے کہ زیادہ اساسے رکھنے اور ساتھی ساتھ جو انہوں نے سروی سبوک میں جالی اندراج کیا ہے اور منگڑ اندراج کی ہیں ان کا الزام ہے اس سلسل میں بعض اپتہ طور پر ان پر ایسی بی کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے اور اس پیچھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو انتظامیں کے طرف سے کاروائی کی گئی ہے انٹی کرپشن بیرو کی اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ایک پینڈنگ انکوائیری تھی کیول کرشن شرما، سنف گیانچند شرما، ویلیج کچھ ریال پلانوالا ایریا سے اکھنور تحصیل کا یہ علاقہ ہے یہاں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ابھی یہ پٹہ پلوڑا جمہوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ڈیپٹی چیف منیسٹر جمہوں کشمیر کے جو سابق نائب وزرعالہ تھے ان کے پی آروں رہے ہیں اور اس وقت انہیں فوری طور پر انہیں برخواست کیا گیا نوکری سے ہٹایا بھی گیا جب منوج کمار دیویدی کمیشنر سیکریٹری ہیں سرکار کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ایک تو جو سرویس بک ہے اس میں فیک انٹریز کرواتا رہا دوسرا ساتھ ہی گیر کانونی اساسے رکھنے پر کاروائی ہوئی ہے تو ایسی بی کی طرف سے اس وقت کئی بینک اکاؤنٹس کھول لے گئے فیک ڈاکیومنٹس بنا کر فیک ڈاکیومنٹس کے ذریعے ایسی بی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق اور کروڑو روپے جو ہے وہ ان میں ڈالا گیا اور ساتھ ہی فیک اکاؤنٹ کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ استعمال کیا گیا کس کے لیے جمہو کشمیر کے اندر جمہو صوبے کے اندر خاص طور سے جہاں پر اس نے کئی طرح کی پروپرٹیز کھڑا کی ہیں جو ایسیٹس تیار کیے گئے وہ اس پیسے سے تیار ہوا ہے جس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے ساتھ ہی انویسٹیگیشن جب آگے بڑی ہے تو انٹی کرپشن بیورو کی طرف سے کئی گاڑیاں جن میں لگزری بس ہے ولو اس کے علاوہ مہندرہ ریکسٹن ایک اشارہ پانچ کروڑ روپے کی جی سی بی ٹریکٹر ٹرولی اور باقی ضروری سابان جو ہے وہ ان کے آوائی گاؤں سے انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے اور انتظامے کی جو مشترکہ کاروائی ہوئی ہے اس میں وہ ضب کیا گیا ہے ساتھ ہی ٹرانزیکشن کرائی گئی ہے مختلف اکاؤنٹ سے فیک اکاؤنٹ کے ذریعے فیک ڈاکیومنٹس کے ذریعے اور کئی لوگوں کو بتایا یہ جاتا ہے کہ فیک ڈاکیومنٹس فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس بنا کر انہوں نے نہ صرف خود کی نوکری تک پہنچنے کے لیے اس طرح کسے کام کیا بلکہ دیگر کئی لوگوں کے ساتھ بھی جو اس وقت دوخہ دڑی کی ہے اس کے بعد انتظامے کی یہ تلوار لٹکی ہے بڑی اور اہم کاروائی ہوئی ہے یہ تو بات پی آروں کے حوالے سے اور چلتے چلتے آپ کو بی جی پی کے حوالے سے بھی خبر بتائیں جمہوں کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے وکرم رندھاوہ سابق ایمیل سی کل پریس کانفرنس کی تھی الزامہ ڈاکٹر جتندر سنگھ پر لگائے تھے لیکن اب سابق ایمیل سی کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے سابق ایمیل سی وکرم رندھاوہ کے جانب سے کاروائی بی جی پی کی جانب سے انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران جو پی ایم او ڈاکٹر جتندر سنگھ پر الزام سنگین الزام آئیت کے ہیں اس سلسلے میں بی جی پی کے ڈسپلین ایرک کمیٹی نے ایک نوٹس بے جایا اور دو ہفتوں کے اندر اندر وکرم رندھاوہ سے جوابی مانگا گیا وکرم رندھاوہ نے ڈاکٹر جتندر سنگھ پر سنگین الزام آئیت کی وکرم رندھاوہ جو کل پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پیچ آپ کو بتاتے چلے انہیں الزام یہ لگایا تھا کہ مائننگ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر جتندر سنگھ ان سبی پر سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ توی ندی میں دوہزار سترہ سے جو مائننگ ہو رہی ہے ان سب لوگوں کی میلی بھگت سے کروڑوں روپے جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس آتا ہے منتقل کیا جاتا ہے اور ڈیریکٹر تک سوال اٹھائیتے ہیں ایس ایس پی جمعوں پر بھی سبائی کمیشنر جمعوں پر اور ان الزامات کے بیچ میں بعد میں جواب بیجے پی کی طرف سے آیا تھا کہ یا تو وہ اس وقت کسی طرح کے دباؤ میں ہے اور دوسرا اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو ایکزیکیوٹیو کمیٹی کے میمبر کی طرف سے یہ بھی انہیں چیلنج کیا گیا تھا چوبیس گھنٹوں کے اندر سامنے آئے نہیں تو پبلک ڈومین میں آ کر مافی مانگے جو انہیں کچھ کہا ہے وہ تمام چیزیں وہ پروو کر کے دکھائیں لیکن آپ دسپلین کمیٹی کی طرف سے انہیں نوٹس بھیجا گیا دو ہفتوں کے اندر انہیں جواب دینے کو کہا گیا ہے ماف کی جگہ دو دنوں کے اندر انہیں جواب دینے کو کہا گیا ہے وریندر جیت سنگھ اور آر ڈی رجوال جو کہ میمبرز ہیں کمیٹی کے اور جب یہ ریپورٹ ان کے پاس آئے گی تو جمعہ کشمیر بی جے پی یونٹ کے صدر جو ہیں رویندر رہنا ان کے پاس یہ ڈاکیومنٹس جائیں گے یہ اس وقت کاغز جائیں گے جسے لے کر اس وقت سوال جو ہے ان کے اوپر اٹھے ہیں اور دو ہفتوں کے اندر بھی پارٹی ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے کاروائی کر سکتی ہے چونکہ جو الزمات لگائے ہیں وہ پروو کرنے ہوں گے کافی زیادہ سنگین الزمات تھے خیر آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں مجھے اور گوھر کچھے کو آپ اجازت دیں گے لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بتائیں کہ اس پروگرام کو لے کر اپنا فیڈبیک دور کر سکتے آپ سب کو بہت بہت شکریہ آسف رشید اور گوھر کچھے کو اجازت دیجی اللہ حافظ